موسیقی جایا کریں نہ جایا کریں اگر جائیں تو کن شرائط پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اس پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے اب بھی بات کریں گے اب ایک فیملی ہے ان سے ہم بات کریں گے جی دو میاں بیوی ہیں اور ایک صاحب کے کزن ہے اور ایک بیگم صاحبہ کے کزن ہیں ان کے اوپر اس فیملی کے اندر کچھ تھوڑا بہت ایک جگڑا چل رہا ہے اس پہ بات کریں گے کہ کیا مسئلہ ہے کیا پرابلم ہے سب سے پہلے جی بات کرتے ہیں گھر کے مالک سے جو میاں ہیں ان سے پوچ جی اسلام علیکم اسلام جی اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں جی گھبرائے ہوئے کیوں ہیں ویسے چھاتو ڈک پہ ہمیں نہیں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ اپنی بیگم کے کزن سے پریشانہ میں سارے اس لئے تو ہمیں پتہ فل انجوائے کر رہے ہیں اچھا ہاں جی کاغش دیاں کشتیاں بنا کے پانی چھڑ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی چھاتے چھڑ کے بلبلے بڑھو نا پھر اوڑ دے دیکھنا پھر تھلے آنا دو کب چاہ دے بندے کے چندے ویج سونا دودھ پتی بڑھا کے پھر اپنی بیوی نو تے اوڑے کزن نو بیٹھے پین دے دیکھے خوش نا یہ ملتب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ اپنے ان کے کزن سے تنگ ہیں اپنے سالے سے نہیں نہیں تنگ میں خوش ہے اب خوش ہیں انجوائے کر رہے ہیں کہ صدق کام کیوں خراب کریں دیکھیں وہ کزن ہے وہ روز روز تھوڑا ہی آتا ہے اگر ایک دو دن آپ کے گھر آتا ہے ماں کدھی کدھی آنا ہے ہمیں جو میری ٹیم نے بتایا کہ آپ ان سے تنگ ہیں نہیں نہیں تنگ نہیں ہے خوش دیکھیں بہت ساری فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو کمبائنڈ ہے شاید وہ فیملی کمبائنڈ رہی ہو بچپن میں ساتھ کھیلے ہوں ان کیا پیار محبت ہو بہن بھائی ہیں کزن ہیں بہن بھائی ہوتے ہیں تو آپ کیوں اتنا مطلب پریشان ہیں نہیں وہ بچپنج بھی کھیلے رہے ہیں ہون بھی کھیلے رہے ہیں نہیں تو اوہ کزن آوے مطلب خوش ہیپی میرا کزن آوے تو درد شروع ہو جاندی دون نہ دے دون نہ دے اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ اس کے پیٹ میں درد ہو یوں پوچھو نا یعنی آپ کا کزن آئے تو بیگم نے اجازت نہیں دے رہی ہے سمجھ اتنے ساری آجندی تو کھوچل ہو جانا ایک منٹ کے سمجھ آئی ہے میرا کزن دے کدھر کدھر آندہ ہے سال میں ایک دو دفعہ اس کو بھی روز روز کہا جاتا ہے روز روز جڑا روز آندہ ہے انہوں نے کہا دی کبھی کبار اگر آئی جاتا ہے تو کیا مسئلہ پڑ گئی کرو گل کبھی کبار کبھی کبار میرا خیال ہے آپ کی بیگم سے بات کر کے پوچھ لیتا ہوں کہ ان کو کیا مسئلہ ہے کر لو دا کزن بھی کر دا گل تسی بھی کر لو اچھے جی ویسے شادی کے بعد بیوی کو اپنے خامن سے زیادہ کسی کو پروٹوکول نہیں دینا چاہیے اور نہ خامن کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرنا چاہیے لیکن ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں اپنے خامن سے ان کی باتوں سے ہمیں لگا ہے کہ یہ خوش نہیں ہے اپنی بیوی سے اور وہ ان کی مرضی کے مطابق کیوں نہیں چلتی جی اسلام علیکم والیکم سلام کیا پرابلم ہے کیا مسئلہ ہے یہ خوش نہیں ہے آپ سے یہ پرابلم تو کچھ نہیں ہے میرا کزن جو ہے وہ بچپن سے ہم لوگ چونکہ ساتھ کھیلیں ساتھ پڑھیں ہم لوگ سائیکل میں جاتے تھے دور لگا جاتے تھے سائیکل وہیں نہیں جانے ہم نے واپس آ جانا گھوم پھر کے بچپن میں پیار محبت سے گزرا ہے اب وہ میرا کزن آتے تو ان کو ہوتی ہے پرابلم جبکہ میں ان کو چینج کرنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں ان کے لائف میں ان کو چینج کیا مطلب ان کو اٹھانا چاہتی ہوں نہیں آپ نے کہا نہیں میں چینج کرنا چاہتی ہوں میں چینج کرنا چاہتی ہوں کسی دکان در لے دیکھیں نا میرا کھلا لہنا چاہتی ہوں اپنے ایمان سے بتاہوا ان کا کھلا ملے گا نہیں سی نہیں اچھا خاصا کھلا ملے گا میں چاہتی ہوں کہ یہ اپنے کزن کو چھوڑ کے میرے کزن کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کمپنی کیا کہ نے دیکھیں میں نے ان کو دکھائی ہوں اینی دفعہ میں نے کار نظر اندھا میں نے باز میں لے لگتا کہ یہ میری بیوی ہے میں ان کی لائف میں کچھ چینج لانا چاہتی ہوں میں ان کو دکھاتی ہوں میرا ناک کٹ دے چینج آجے گا لیکن بات سنیں بات سنیں میری آپ کی حمید صاحب جو حرکتیں جو جو آپ نے گھر کے حالات بتائے ہیں نا ویسے آپ کی ناکھ کٹ چکی ہے ابھی کہا ابھی آگے آجا ابھی کہا میری بات لوگ کر لو اب آپ میری بات نہیں سنیں اب بات کو دوسرے روح دے رہے ہیں میں نے کہا ابھی کہا پوری بات تو سن لو میں چاہتی ہوں یہ اپنے کزن کو چھوڑ دیں میں ان کے ساتھ بیٹھ کے مووی دیکھنا چاہتی ہوں اچھی اچھی انڈین مووی یا انگلیش مووی دیکھنا چاہتی ہوں ٹائٹینک ٹائپ یہ اس کے ساتھ جا کے دیکھتے ہیں گجردہ ویر میں ان کا ذہن چینج کرنا چاہتی ہوں میں نہیں کہتی ہوں جب فارغ ٹائم ہوتے ہیں آپ بیڈمنٹن کھیلا کریں وہ تو سال میں دو دفعہ آتا ہے مسئلہ تو آپ کے کزن کے اس کی بات کریں کون سال میں دو دفعہ آتا ہے ان کا کزن لوگ کل لو بات وہ دو دفعہ آتا ہے نہیں کل لو بات لوگی آپ کو ہوگی بات کریں ان کے کزن کو مجھے لگتا ہے کنوں نے اپنے کزن کو گودھ لیا ہے وہ بیچارہ میرا کبھی کبھار آگا کبھی کبھار یہ کیا رہے ہیں وہ کئی دنوں سے یہاں رہا ہے سوائن بھی تو لے کے آتا ہے پھل فروڈ بھی تو تم ہی چھکتے ہو میرا کزن جیدہ ہوں وہ کی چنے لیا کے ہوں وہ پھل فروڈ نہیں لیا ہوں وہ جاہل اور پینڈو اور گوار ہیں وہ میرے میاں کو خراب کرنا جاتا ہے بلکل یہ کتنو اور خراب ہوگا میرا تو جاہل ہے کزن میرا جڑا نا تیرا تے نینسن منڈیلا نا کزن ہے نا جب بھی میں نے کہا جانو چلو اچھا سا فٹسا ملشک پینے چلتے ہیں وہ ان کو آگے کہتا چل کانجی بڑھائیے کانجی بڑھائیے مطلب یہ کچھ طریقہ ہے سر میں انہوں کہنا پھر چل کے ترے باہر کوم پھر آئیے میرا تو پہلے او تیار کھڑا ہوں دا پہلے اس کی وجہ ہے نا اس کی وجہ ہے کہ وہ پہلے اس کی کیا وجہ ہے یہ تو تینے پھڑ کے لئے جاندہ میں بدا ہوں آپ کو ہماری یہاں ایک بائک ہے اب وہ بیٹھ جاتے ہیں آگے بیٹھ جاتے ہیں میں پیچھے بیٹھ جاتے ہوں یہ بیٹھتے ہیں تو جگہ ہی نہیں بچتی کہاں بیٹھوں میں ان کے سر پہ بیٹھ جاؤں بائک پہ اب اسی کے ساتھ جانے اور میں تیرے کزن وہاں سے ہو ریڈی بنوال ماں دوسری یا اللہ یا اللہ یا تو دینوں از رات اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں ایک جوٹے سے بریک کے بعد کیونکہ ہم بیٹھ جاتے ہیں ملتے ہیں